بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ساکیب قریشی آپ ہمارے چینل دیکھ رہے ہیں اے بی سی نیوز میرے ساتھ موجود ہے زلی جنرل سیکٹری چوہدری محمد صاحب انہوں نے ائرپورڈ روڈ جو چکلالا رہ رہا ہے مین جو ائرپورڈ روڈ ہے انہوں نے یہاں پر اپنا جو ہے پور امن سجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں اور آج تیسرا روز ہے یہ اپنے جو کارکنان ہیں ان کے ہمراہ ان کی قیدت کر رہے ہیں اور یہ آج اتنی شدید بارش بھی اور ہو رہی ہے اور تیسے دن سے یہاں پر یہ دھرنا دیئے بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں ایک دو ان کے مطالبات کیا ہے اور مزید یہ جو دھرنا ہے جو ان کا پور امن سجاج ہے وہ کتنا ٹائم جو ہے وہ جاری رہے گا اور ان کے مطالبات کیا ہے جیسے بیر صاحب بتائیے کہ آپ کی ایف آئی آر تو جو ہے وہ درج ہو گئی ہے تو ابھی آپ کو مطالبہ مزید اور کیا ہے دیکھے apaat رہے جانے آج میں ہماری ملہ رہے ہیں اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہماری مرضی کے مطابق ایف آئی آر نہ کٹی جائے سیر اگر آپ کی مرضی کے مطابق ایف آئی آر نہیں کٹی جائے تو پاکستان طریقہ انصاف کا کیا اگلا مبل ہوگا دیکھیں پارٹی کی قیادت آج بھی میٹنگ چل رہی ہے ہماری ونڈی کے اندر بھی پنجابا اس میں میٹنگ چل رہی ہے انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ایف ای آر بھی کٹے گی اور ہمیں انصاف ضرور ملے گا انشاءاللہ سر ریسے تو میرا خان صاحب نے اعلان کی ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں پہ اتجاج جاری تھے وہ ختم کیے جائیں لیکن انہوں نے کہا کہ جو راولپنڈی اور اسلامباد ہے اس کے داخلی اور جو خارجی راستے ہیں ان پر اتجاج جاری رکھا جائے تو اس کے پیچھے کیا لوجک کیا بجائے دیکھیں آپ کو پتا ہے اصل فیصلے تو اسلامباد میں ہی ہونے ہیں اور راولپنڈی میں ہونے ہیں تو یہ لاجک یہی ہے باقی پورے پاکستان میں ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو تکلیف ہو ہمیں خود بھی احساس ہے کہ یہاں پہ بھی ہم نے روڈ بند کیا اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے یہاں پہ اور لوگوں کی تکلیف دے کہ یقین ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے مگر اگر یہ ہم دو چار دن یا ایک ہفتے کی تکلیف جو ہے ہم بھی کات رہے ہیں اور لوگ بھی کات رہے ہیں اگر اس تکلیف کا کوئی مصبت نتیجہ نکل آتا ہے اور پاکستان میں یہ جو ظلم اور نائنصافی چل رہی ہے ان دنوں اگر یہ ختم ہو جاتی ہے ہمارے دھرنے یا احتجاج کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ زیادہ بڑی تکلیف نہیں ہے جو محمد بیر صاحب کچھ بکاری دانفار ہیں جو باتیں کہا رہے ہیں جب محترمہ بنظری شہید ہوئی تین دن پاکستان بند رہا تحریک لبیہ کے احتجاج ہوتے ہیں نون لی کی احتجاج ہوئے ان پر کوئی بات چیز نہیں جب پاکستان تحریک انصاف نے پر امن احتجاج جو ہے وہ ان کو جاری ہے ہم دیکھ رہے ہیں ایک پتت جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں ٹوٹا تو اس میں بھی یہ بکاری جو دانشوار ہے اس میں طب سے رکھیے جا رہے ہیں کہ جی عوام کو تکلیف دے رہے ہیں جی یہ دیکھیں جی محمود اصدنی جانیز پر کیا کہیں گے اصل میں میں آپ کو یہ بتاؤں ہے ایک طرف یہ جو ہم لوگ کھڑے ہیں حق اور سچ کے لیے انصاف کے لیے اور ایک طرف تمام مفاد پرس تمام مافیاز بیروکریسی سے لے کے سیاستدانوں تک جتنے بھی مافیاز پاکستان میں ہیں وہ ایک سیٹ پہ ہیں اور ہم ایک سیٹ پہ ہیں اور اللہ کے فضل کرم سے ہمارا جذبہ ہمارا جنون ان سے بہت زیادہ آگیا ہے اور انشاءاللہ ہم ان چوروں کو ان ڈاکوں کو ان ملک کے دشمنوں کو یہ جو بدماش بنے ہوئے ہیں یہ جو اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے یہ جو چند خاندان ہے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وزیراعظم تین دن کے لیے قائرہ گیا تھا مصر کانفرنس کے لیے کل وہ مصر سے سیدھا لندن بھاگ گیا ہے پاکستان نہیں آیا اس کو پتا ہے کہ اب اس کا گراہ ہونے والا ہے انشاءاللہ وقت آگیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس وقت پورے جذبے کے ساتھ کھڑے ہیں پورے سلامباد کو انہیں روکا ہوا ہے ابھی صرف ہم سینکڑوں کی تعداد میں ہیں ہمیں اڈر اتنا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان جس دن پنڈی آئیں گے آپ دیکھیں گے انسانوں کا ایک انشاءاللہ سمندر ہوگا اور ہم ان چوروں کو ان ڈاکوں کو انشاءاللہ یہاں سے بگا کے انشاءاللہ دم لیں گے انشاءاللہ بیر صاحب آپ کو جو زلائی صدر ہے واسکی مباہ صاحب اور ڈپٹی سپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے کچھ جو صحافی ہیں ان کی طرح یہ کہنا ہے کہ جی انہوں نے موٹر وے جو بند کر کے رکھا ہے حالانکہ ایسا بھی ہو ہے کہ ان کو تنی تکلیف ہو رہی ہے حالانکہ جو ایک ادھر صدایف صدیف مجرے میں اور ایک ادھر صدایف صدیف میں ادھر پاکستان کے فیصلے ہو لیکن کچھ صاحب کو یہ بھی تکلیف ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر ہو کے وہ انہوں نے موٹر وے کو بند کی ہوئے اس پر کے آگیں گے دیکھیں جی بات یہ کہ ہم ہمارا جو احتجاج موٹر وے پہ بھی چل رہا ہے بلکل پور امن ہو رہا ہے اس سے پہلے مختلف احتجاج ہوئے ہیں مختلف پارٹیوں نے کی ہیں مگر کسی بھی جماعت نے مطلب ہمارے کس ہماری جماعت نے ایک پتہ تک نہیں توڑا تکلیف یہ ہے کہ ڈپٹی سپیکر تو چلو اسمبلی کے اندر ہے نا پارٹی کے کارکن بھی تو ہے نا زلے کے صدر بھی تو ہے نا وہ پارٹی کی ذمہ داری بھی تو کر رہے ہیں نا جی جیسا کہ میرے ساتھ موجود تھے جنرل سیکل زلہی راولی پینڈی چوئی موبیلز بیر صاحب ان کا اپنے موقع سنا ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک جو ایف آئی آر ہے جو ہم نے بندے بولے ہیں وہ جب تک نامزاد نہیں کیے جائیں گے اتنے تک جو ہمارا جو اعتجاج ہے جو امپور امن اعتجاج کر رہے ہیں وہ جائی رہے گا جو بیر صاحب کیوں کہ یہ آپ نے گزر کیا ہے آپ کیا رہے ہیں آپ کیادت کر رہے ہیں یہاں پر جو کیمپ جاری ہے تیسری روز ہے مجھ آخری سوال یہ بتا دیں یہ کیمپ کتنے ٹائم کے لیے رہے گا دیکھیں جی پارٹی کی کیادت کا فیصل اگر وہ کہہ دیں ابھی ختم کر دیں تو ابھی پانچ مینے میں ہم جو لگا کے رکھیں تو ہم کوشش کریں گے کہ پانچ مینے ادھر بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ اس دفعہ راولپنڈی کی کتنی تیاری ہے راولپنڈی تیار الحمدللہ آپ دیکھیں گے جس دن کال کرے گا خان تو راولپنڈی بتائے گا کہ راولپنڈی بالکل تیار ہے جی بہت شکریہ میرے ساتھ موجود ہے جنرل سیکرٹری راولپنڈی چوئی محمد زبیر صاحب ان کا یہی کہنا ہے کہ اس طرف خان صاحب کا راولپنڈی میں فقید المثال جو ہے وہ سقبال ہوگا اور لوگ دیں گے اور خان صاحب ہی دیں گے ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں چٹان کی طرح کر رہے ہیں ڈرڈ کر کھڑے ہیں اور مطالبہ یہی ہے کہ جب تک جو نامزد بندے ہیں وہ ایف آئیار میں شامل نہیں کی جاتے انہوں تک جو اعتجاج ہے وہ جاری رہے گا